تاتا تلین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں یمن کی سرد کے قریب سعودی حلی کپٹر گر کرتا باز شہزادہ منصور بن مکرن جا باک ساتھ آلہ احکام سوار تھے یمن کی حدود میں سعودی حلی کپٹر گر کرتا باز شہزادہ منصور بن مکرن جا باک ہو گئے اور سعودی عرب کے اندر درجن سعودی شہزادہ وزراء کرپشن پر گرفتار خرپتی ولید بن تلال سمیت گیارہ شہزادہ چار موجودہ 38 سابق وزراء حراست میں حساس منجوبت وزیر نیشنل گارڈ اور نیول چیف بر طرف تازہ تلین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سعودی عرب نے کرپشن کے خلاف بڑے پیمارے پر کریک ڈاؤن درجن سعودی شہزادہ اور وزراء گرفتار کر لیے جن میں خرپتی ولید بن تلال سمیت گیارہ شہزادہ چار موجودہ وزراء اور 38 سابق وزراء شامل ہیں ان شہزادہ اور وزراء کے اساس منجوبت کرتے ہوئے انہیں بہرین ملک جانے سے روکنے کے لیے ان کے نیجی تیارے بھی گراؤنڈ کر دئیے گئے جبکہ وزیر نیشنگارڈ مطاب بن عبداللہ کو برطرف کر کے وزارت خالد بن عیاف کو دے دی گئی عادل فقیہ سے وزیر معیشیت سے بارطرف کر کے ولی اہد کو نائب محمد تجویری کو کلمدان دے دیا گیا اور سعودی بحریہ کے کمانڈر عبداللہ سلطان کو بھی عوضے سے برطرف کر کے ان کی جگہ جنرل فہد الغذیلی کو منصب دے دیا گرفتاریہ سپریم انٹی کرپشن کمیٹی کے تشکیل کے چند گھنٹوں بعد کی گئی جس کے سرباہ ولی اہد محمد بن سلمان بیعوار انہی کے حکم پر کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا شہزادہوں پر اصلے کی غیر قانونی تجارت منی لانڈرنگ جالی ٹینڈر اور مالی خوٹ بڑ الزامات ہیں سپریم انٹی کرپشن کمیٹی نے جدہ سہلاب کرونا وائرس اکنامک سیتیز کے ناکامی کے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے انزداد کرپشن کمیٹی کا قیام فرمانوار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جاری خصوصی فرمان کے تحت دیا گیا اور انہوں نے اپنی شاہی فرمان میں کہا ہے کہ انصاف اور عدل کا تام پر ہر چھوٹے اور بڑے پر نافذ ہوگا اس سلسلے میں کسی جانب سے ملامت کی پرواہ نہیں کی جائے گی ادھر سعودی علماء بورڈ نے کہا انزداد انوانی شریعت کا حکم ہے اور کرپشن سے لڑنا دہشت گردی دہشت گردی سے مقابلہ جیتنا اہم اور مذہبی فریضہ ہے